اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلچر میں آپ دوستوں کو خشامتی امید کرتا ہوں کے ساتھ دو سہر آفریس ہی ہوگے آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان اندر خادوں کا کیا ریٹ ہے خادوں کا کیا حسابہ ہے کسان بھائیوں کو خادریں کس ریٹر مل رہی ہیں کیا کسان بھائیوں کو خادریں بہت آسانی مل رہی ہیں جیسا جو آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کا دور ہے اگر بات کیجئے گندم کے سٹارکیوں کے بارے میں اگر کوئی ضریب کسان گندم کو اپنے گھر کے اندر 3 سے 35 سٹارک کر لے اپنے گھر کے خانے کے لیے تو دمہ داران حکومت جو ہوتی ہیں مختصر ادارے جو ہوتی ہیں ایسے کسان بھائیوں کو مشکار میں ڈال دیتے ہیں اس کے گھر کے اندر جو گندم ہے مووی پڑھنا کو مشکل ہو جاتی ہے لیکن جب بات آتی ہے کسان بھائیوں کے حکومت کے بارے میں کسان بھائیوں کو جو خاظوں کا ذمہ دار کون ہے جو کسان بھائیوں کے لیے خواب دی جاتی ہے کہ اب اس کا ریٹ کے اندر جاں اضافہ ہوتا ہے اس کے ریٹ کے اندر دن بر دن اضافہ ہوتا ہے اور جو ڈیلر حضرات ہیں جو خاظ معافی ہیں جو سٹارکی حضرات ہیں وہ بے لگام ہو چکے ہیں اور اپنی مرگیوں کے ساتھ خواب دینے خروب کر رہے ہیں بلکہ کسان بھائیوں کو خاظ دے رہی ہیں تو آج کیا صورت ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا تو اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے جو گروس چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو سادی کی بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ اگرکلچر کو بلک تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ دیں اگر بات کیجئے خاظوں کے بارے میں کسان بھائیوں کا بہت سے میں میسجز آتی ہیں خالد آتی ہیں ہمیں ایک خاد نہیں مل رہی جو یوریا خاد ہے اب جانتے ہیں کہ خادوں کے اندر اضافہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے کسٹائکی حضرات ہیں یہ امید دگا آکے بیٹھے ہوئے نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر خادوں کے اندر بے تہاشا اضافہ کر دیا جائے گا اس لیے خادے ہیں جو کسان بھائیوں کو نہیں مل رہی اس وجہ سے کسان بھائی بہت پرشا ہے اور آج یہ خادوں کا کیا ریٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج جو ڈی ای پی ہے وہ کسان بھائیوں کو تیرہ ہزار روپے میں مل رہی ہے جبکہ جو ڈی ای پی کا پہلے ریٹ تھا تیرہ ہزار پائنسو تیرہ ہزار ساسو جو بلکل یعنی کے جو لغام ہو چکے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وہ تو بعض دکانوں سے تیرہ ہزار آٹسو روپے میں بھی جو خاد ڈی ای پی لوگ لوگ کر رہی ہیں اگر بات کیجئے اندر ایٹی کی نیٹو فاس کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہی نیٹو فاس کسان بھائیوں کو چھے ہزار یا چھے ہزار روپے سے کم ملکی تھی عام دکانوں کے پر جبکہ اب ملنا بھی مشکل ہو چکی ہے جو آج اس کا ریٹ ہے وہ تقریبا سات ہزار دو سو روپے سے لے کر سات ہزار پائنسو روپے سات ہزار سات روپے کسان بھائیوں کو خادر دی جاتی ہے یہ بھی کسان بھائیوں کے ساتھ بہت 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 دورنا ہے بات کی یہ یوریا کی جانتے ہیں کہ کسان بھائیوں کے لیے ڈی اے پی نیٹو ڈالنا تو دور کی بات ہے عام کسان بھائی کو جو یوریا خاد ہے وہ بہت مشکل سے مل رہی ہے بلکہ ملون 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 ہی نہیں رہی وہ درد دھکے کھا رہے ہیں جو آج اس کا ریٹ ہے اگر دوکانوں سے پوچھا جاتا ہے بھی خاد ہے وہ کہتے ہیں نہیں خاد ہمارے پاس بھی یوریا خاد نہیں ہے اگر ریٹ کی بات کرتے ہیں وہ ریٹ بتا دیتی ہے اس سے بہت داہب پتہ جنتے ہیں کہ ان کے پاس خادیں بڑی ہماریاں اسی وجہ سے ان کے پاس ریٹ پوچھتے ہیں وہ ریٹ کسان بھائیوں کو دیتے ہیں اگر ریٹ اپتی بات کی ہے آج سونا یوریا کا ریٹ ہے وہ تقریباً چار ہزار چھتر روپے چار ہزار چھتر پچانٹ روپے جو سونا یوریا یہی تھا جو کسان بھائیوں کو دو سار آر سو یا تین ہزار روپے میں کسان بھائیوں کو بہت آسانی سے مل سکتی تھی اس طرح سے کسان بھائیوں کو لوٹا جا رہا ہے کسان بھائیوں کو سب بہت ضرور ہو رہا ہے آپ کا علاقہ کوئی سا ہے اور آپ کی علاقے کے اندر خادم کا کیا حصول ہے ہم اپنیس کے اندر روپ سایئے